کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو چار لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ اب تمنا ایک یہ میرے عزیزوں کہ بس جلد اس جلد ایک ملین ون ملین سبسکرائبر ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ہو جائیں گے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے تو چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کردیں ویڈیو کو لائک کردیں کیونکہ شیاب بھائی کی لوکیشن میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ایک بات اور یہاں پر بتا دوں یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں نیچے یہ نمبر میرا نہیں ہے اور نہ ہی یہ نمبر شیاب بھائی کا ہے یہ آئیورویتک دبا کی کمپنی کا نمبر ہے جس بھائی کو ضرورت ہو تو کول کریں میرا نمبر نہیں ہے نہیں شیاب بھائی کا نمبر ہے چلی شیاب بھائی کی لوکیشن جان لیں کلام سنانے والا ہوں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کلام اعلی حضرت ہے تو دوستو شیاب بھائی ابھی آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں جو ہے پنجاب کے زلہ امریسر میں اور زلہ امریسر کے گاؤں خاصہ میں یہ اسکول ہے باغہ بوڈر سے بارہ کلومیٹر پہلے باغہ روڈ ہے اور گاؤں کا نام خاصہ ہے اسکول کا نام ہے آفیا کٹس اسکول آپ سوچیں گے روج اسی لوکیشن کو بتاتے ہیں میرے بھائی میں کیا کروں میں مجبور ہوں میرے عزیزو جب شیاب بھائی آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں تو وہ ہی کو تو بتایا جائے گا جب وہ نکلیں گے تب بتایا جائے گا لیکن ہاں آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے آپ کو لوکیشن تو ملی رہی ہے آپ کو روز نیا کلام سننے کے لیے مل جاتا ہے الحمدللہ میں نے شروع میں ایک شیئر اس کا آپ کو سنا دیا پورا کلام آپ سن لیں پہلے بابا کی بات سن لیں اور ایک بات اور کہ شیاب بھائی کو ایک سو اکیس دن آج ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے اور تقریباً وہی چوتیس سو کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر تہہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شیاب بھائی آج نکلیں کل نکلیں میں بتا دوں کہ چار پاس دن تو شیاب بھائی رکے تھے مرکز ریاض الاسلام میں جو کہ ترن ترن سٹی میں تھا اب اس کے بعد میں آگا چلنے کے بعد میں اب اس سکول میں رکے ہوئے ہیں جو خاصہ گاؤں میں ہیں زلہ لگ رہا ہے امرستر اب سوچ رہے ہیں لوگ کہ کیوں رکے ہوئے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں پاکستان میں کچھ لوگ تو گلت گلت بھی سوچ رہے ہیں میرے بھائی نے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے نہیں میرے یار ہمیں پورا یقین ہے شیاب بھائی جائیں گے پورا وہ مکمل اپنا حج کر کے واپس سے آئیں گے انشاءاللہ لیکن اب دیکھنا یہ ہے اپ ڈیٹ کا جہاں تک میں تمہیں بتا دوں کہ اپ ڈیٹ کا کسی کو بھی پتا نہیں رہتا ہے یوٹیوبر وہاں سے واپس سے آ رہے ہیں لیکن بابا رکے پڑے ہیں میں نے کہا ہے بابا سے آپ کے اخراجات جو آپ کا خرچہ ہے انشاءاللہ میں اپنے ویور سے دلواؤں گا میں بھی دوں گا آپ کو سو پچاس ہزار پانسو جس کی جیسی حیثیت ہے ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ باغا بڑر تک شیاب بھائی کے ساتھ جانا ضرور تو میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں بابا کی بابا کو زیادہ فون نہ کریں بابا اس ویڈیو میں اپنا نمبر بتانے والے ہیں اور میں نے بھی نمبر ڈسکریپسن میں دیا تھا کل کی ویڈیو میں وہاں سے لے سکتے ہیں نہیں تو اس ویڈیو کو سنیں بابا کی بابا نے فیرم میں لوکیشن دی ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ بابا وہاں رکے پڑے ہیں جس بھائی کو بھی ان کی مدد کرنی سو پچاس روپے سر سے نکلے ہیں شیاب بھائی کے ساتھ ساتھ ہیں کئرلا سے لے کے اچھتیس گھڑ سے نکلے تھے پہلا وہ پوری انڈیا کا انہوں نے ٹور کیا بہرحال زیادہ لمحی ویڈیو نہیں کرنی ہے دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے چینل پر بنے رہیں میں آپ کو شیاب بھائی کی لوکیشن پاکستان مجھے شیاب بھائی انٹری کریں گے تب ہی میں آپ کو ان کی لوکیشن دیتا رہوں گا اور آپ کو کلام بھی سناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی آپ میرے بھائی میری بہنیں میری ماں کی عمر کی بھی مجھے فون کرتے الحمدللہ وڑا دل خوش ہوتا ہے آپ سب ایسے ہی پیار بنائے رکھیں ایسے ہی محبت بڑھ سائے میرے اوپر اور الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں آجزی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آئیں لوگ ہر ٹائم کی نماز پڑھیں جس ٹائم کے آپ کو مل رہی ہے مجبوری میں کوئی ہے چھوٹ رہی ہے تو کوئی الگ بات ہے لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے تو چلیے میرے حضرت و بابا کی بات سن لیں پھر آپ کو میں کلام سناتا ہوں بس دعاوں میں یاد رکھیں چلیے دوستو بابا کی بات سن لیں بابا کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کلام سناتے ہیں السلام علیکم ناجرین میرا نام محمد جمال آج ہے تاریخ 30 سیتمبر ہے اور سیاب بھائی اسی آپ کو اسکول میں ہی ٹھا رہے ہوئے ہیں اور انساءاللہ نکلنے کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ابھی نکلنے کی ان کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو تمام اجرات کو گزاری سے کہ سلمان رجا آفیشل یوٹیوب چینل کے جریے یہ ساری جانکاری دی جاری ہے اس سیاب بھائی اسی جگہ ٹھا رہے ہیں گاؤں کا نام خاشا ہے باگا بارڈر کی دوری یہاں سے چودو کلومیٹر ہے آتے آئے ہم جانتے ہیں تمام اجراتیاں کھڑے ہیں ابھی اس صبح کے ساتھ بج رہے ہیں یہاں سے اسلام علیکم بھڑا اور پاس آؤ اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے بیار کراتے ہیں کیا بھائی سے ملنے آئے آپ ملیے اچھی ملاقات ہوئے اور بھڑا پاس آئے آپ کل سے آئے ملاقات ہوئے ابھی نہیں ہوئے انشاءاللہ ابھی جو ملاقات ہوئے بہت اچھی ملاقات ہوگی ایسی اجرات اب پبلک یہاں بہت زیادہ نہیں ہے آٹھ بجے بھی زیادہ زیادہ دس بارہ لوگ تکریب رہتے ہیں اور سب سے ملاقات دیتے ہیں سیاب بھائی اور سب سے اچھا ملتے ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں سیاب بھائی سب سے ملیں گے اور ملنے کے بعد آگے کی جانکاری کے لیے آپ لوگ بنے رہے ہیں سلمان رجا آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور ایک تمام حجرات سے ایک گجاریس ہے کہ یہ ایک چیز اور میں بتاتے ہوں اور تمام حجرات سے گجاریس ہے یہ نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں کسی بھی پرسانی کسی بھی کوئی سوال جب آپ کرنے کے لیے رابطہ کریں یہ ہے میرا نمبر یہاں پہ لائیے یہ میرا موبائل نمبر ہے 9-3-4-0-9-5-6-4-7-1 اور تھوڑا پاس تھی لیں تھوڑا روپ جائے اور اس نمبر پر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں انساءاللہ میں آپ کے کال سبھی جتنی بھی کالیں آتی ہیں میں سبھی کی کال اٹھاتا ہوں جتنی بھی کال آتی ہے انساءاللہ میں صبح سے ایک ایک کال کو اٹھا کے میں رات کے بارہ بہے تک ان کے جواب کو دیتا رہتا ہوں اور اسی بھی جی راتا ہوں اور آگے کی کہیں اپ ڈیٹ نہیں مل رہی ہے سیاب بھائی کو نکلنے کا اور جیسے ہی سیاب بھائی نکلنے گے سفر میں انساءاللہ آپ کو جائے تو سلیہ آپ نے بابا نے کیا کہا کہ کچھ بھائی کھڑے ہیں آج پاس میں بھیڑ بہت کم ہے کہ بھائی ابھی بھیڑ کم ہے کوئی نہیں ہے کوئی بھائی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے سیاب بھائی سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں میرے عزیزوں میرے عزیز ساتھیوں آپ چینل سے جڑے رہے ہیں آپ کو لوگیشن ملتی رہ گیا کہ کلام سنتے ہیں کلام اتنا پیارا ہے دل کی کلیا کھلنے والی قسم با خدا دل سے سن لیا یہ کلام میں اللہ حضرت ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا پہلے سنیں اس کے بعد کومنٹس میں اپنی رائے بتائیں الحمدللہ آپ کا دل سے شکریہ چلیے کلام سنتے ہیں حاجیوں آو شہن شاہ کرو زاغہ دیکھو حاجیوں آو شہن شاہ کرو زاغہ دیکھو حاجیوں آو شہن شاہ کرو زاغہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو آبے زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آبے زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آبے زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آو جھو دیکھو شہ کو سرہ کبھی دریاں دیکھو آو جھو دیکھو شہ کو سرہ کبھی دریاں دیکھو زیرے میزاب زیرے میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے زیرے میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے آبے رحمت کا یا غہ زور برس نہ دیکھو آبے رحمت کیا خوب برس نہ دیکھو دیکھو حاجیوں اوہ شہر شاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ توں دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو اور دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی اللہ اس در کی حاضری ہر مسلمان کو نصیب فرمائے کہیں آمین دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتا کو میں حسرت کھتڑپ نہ دیکھو ان کے مشتا کو میں حسرت کھتڑپ نہ دیکھو تو کعبہ توں دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو اور سنیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ ہاں خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ ہاں کسرِ محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو ہاں کسرِ محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو کعبہ توں دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو کعبہ توں دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو اور سنیں کہ زینتے کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینتے کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینتے کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا جلوہ فرما یہاں کونین قدل ہاں دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین قدل ہاں دیکھو جلوہ فرما یہاں کونین قدل ہاں دیکھو کعبہ توں دیکھ چکے کعبہ کعبہ دیکھو آخری شرص غور سے سنیں تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سنیں تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سنیں تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا غور سے سنیں تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کیا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو ہاں میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو ہاں جیو آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو ہاں جیو آنکھوں شہ شاہ کا روزہ دیکھو تو میرے پیارے عزیز و قرام کیسا لگا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں پانچو ٹائم کی نماز پڑھیں اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں شہاب بھائی کے لئے دعا کرتے نہیں ابھی وہ ہی پہ رکے ہوئے ہیں جب نکلیں گے وہاں سے انشاءاللہ آپ کو بتا جی جائے گا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں پانچو ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں چلیئے ملتے ہیں کل صبح کو نو وجہ یا دس وجہ سے پہلے پہلے اگلی ویڈیو میں شہاب بھائی کی نئی لوکیشن لے کے کہ باغا بھوٹر پہنچے یا نہیں پہنچے اللہ حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھیں